اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سائیں گے ٹھیک ہوئیں گے یار یہ میں نے کائنٹلی نیو چینل بنایا ابھی ابھی آج ہی اور کیونکہ جو پرانا چینل تھا وہ کسی نے رپورٹ وغیرہ بنا مار کے بھن کر دی تو اس لیے پھر میں نے ابھی نیو چینل بنایا ہے تو کائنٹلی آپ اس چینل کو سپورٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں لازمی یہ کہ کچھ نے کیوں رپورٹ مار رہا کیسے مار رہے مجھے بلکل بھی نہیں تھے پتہ تھا میں جسی سے رات کو سوکے رات کو سوکے رات کو سوکے دیکھا تو چینل کسی نے رپورٹ مار رہا تھا تو کائنٹلی میں نے نیو چینل بنا دیا اور فریش وغیرہ ہو گئے تھے ناشتہ وغیرہ بھی خیر کر دیا اور اور یار یہ آپ بوڈی دیکھ سکتا تو کیسے ماشاءاللہ گروت کرے جاری تو انشاء بوڈی بھی کنٹینئی کرتا رہوں گے کیونکہ بوڈی بلڈنگ آپ بہت زیادہ شہنگ ہے اس لئے میں بوڈی بھی بناتا ہوئے اپنے شہنگ بھی یہ دیکھ لو آپ کے سامنے میں پورے کر رہا ہوں جیسے ہم لوگ چھت پر اوپر آتے تو آگے کترینہ نا کہہ وغور کا متیرہ دونوں گھڑی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈیلی کی طرح جیسے ہر ویلوگی میں آپ دیکھ سکتا ہے کترینہ کہہ وغور یہ متیرہ دونوں گھڑے گا کترینہ باہتی اسی ٹیم کیونکہ اس کو پتہ اس نے پکڑنا ہوتا ہے اس لئے پھر میں نے اس کو چھوڑ کر پہلے اس کی جگہ سیٹنگ کرنے لگ گیا تھا سیٹنگ وغیرہ کی سب سے پہلے جیسے سیٹ کر کے جیسے چلا جاتے ہوں تو کترینہ جا کے دوبارہ بیٹھ جاتی ہے جیسے میں نے کترینہ کی جگہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد پنجرے کے اوپر نظر وغیرہ مارتوں میں آشاءاللہ میرے سارے بٹس وغیرہ سیف ہوتے ہیں اور ان کو تو خیر نہیں پتہ ان کے مینی میں آج نئے میمان آنے والے ہیں اور وہ ان سے خیر بڑے بھی ہیں میں مجھے ڈر لگ رہا شاید ہوا ان کو مارے نا تو کچھ ٹیم کیلئے ہم لوگ دیکھیں گے ان کو ان کے ساتھ چھوڑ کے اور جیسے کترینہ اور کاجل کو دیکھ رہے تھے تو پھر یہ دوبارہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کے ہر وقت لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑنے کے سوائے ان کا اور کچھ کام ہی نہیں ہے ان سے اور کچھ کام کرانا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ بھائی لڑتے رو لڑتے رو کوئی بارہ میں اپنے بھائی سب کا پوز دیتے ہوئے باہر سٹائل بناتے ہوئے چلتے ہیں پھر چینجنگ وغیرہ کرتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں بھائی مارکیڈ اور جیسے ہم لوگ نے چینجنگ وغیرہ کرتی تھی پھر چلتے ہیں سیدھا نیچے گھلی میں اور ڈیڈی بائی کھڑی رہی ہماری شپاٹروں والی آپ کو پتہ یہ ہے کہ بائی کے اس کے اوپر گزارہ کرتے ہیں ہم لوگ فول شپاٹروں کی طرح کی مارتے ہوئے نکل گئے ہم لوگ سیدھے جلتے جلتے پہنچے سیدھے سب سے پہلے پیٹرول پمپ کیونکہ گاڑی کے اندر پیٹرول خیر نہیں ہوتا تو اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ پہنچے پیٹرول پمپ پہ اور ہم لوگ ہر وقت اسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالواتے رہتے ہیں اور ہر وقت ویڈیو بھی بناتے رہتے ہیں وہ پھر بولتے ہیں کیا ہے آپ ویڈیو بنا رہے تو وہ بلتے ہیں خیر ہو گئی بنایا ہے اور ان کے بعد جیسے ہی پہنچے تو تینوں بائی شپاٹ پیٹرول کی طرح ہمیں گھو رہے تھے گھو رہے تھے میں نے کہا سوچے یا کیوں گھو رہے پوچھ لیتے ہیں پھر لوگ نے کسی نے جواب نہیں دیا کوئی عزت ہی نہیں ہے بھائی اس کے بعد ہم لوگ نے پیٹرول وغیرہ ڈالا اور سیدھے ہم لوگ رہاں ہو گئے اور یار اس کے بعد پھر میں سپیڈ والی ویڈیو وغیرہ ڈالتا ہے اس کے بعد سونگ وغیرہ خیر بھیلال میرے تو نہیں لگ سکتے نیو چینل ہے بلکل تو ابھی تو ویریفائر بھی نہیں ہوا نمبر نہ ا ایمیل کچھ بھی نہیں ہوا تو اس لئے سونگ وغیرہ میں بلکل بھی نہیں لگا سکتا اس ویڈ کر دے تو اس لئے پھر اکثر لوگ اگڈور کر لیتا اکثر نہیں کرتا اس لئے میں بتا رہا ہوں پہلے کہہ سے کیا سونگ وغیرہ بلکل نہیں لگ سکتے اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ مارکیٹ وغیرہ پوچھے یہاں پہ شپاٹو کی طرح ایک بندہ بائیک اڑھاتا ہوا جارت ہم لوگوں نے اس کو کافی پیچھے سے آوازیں دے یا بائی رک جا رک جا ہمیں لوٹین مارکیٹ میں جو پھر ہم لوگ بعد وغیرہ کرتے ہیں تو یہ کہ شکر ہے وہاں سے رکشو علی نے نہیں نہیں اڑایا نے تو یہ بھی توتوں کے ساتھ طور پر ہو جاتا ہے سا اڑتا یہ بھی ساتھ اس کے بعد دیکھا ہم لوگ انہیں بکنیوں کے بھی کچھ منڈی وغیرہ لگی تھی پھر ہم لوگ سیدھا پہنچے برڈس مارکیٹ کے اندر دیکھا تو کافی زیادہ رشتی یار یہاں پہ کچھ زیادہ رشتی حد سے زیادہ تو گرمی بھی اتنی ہو رہی تو دوار کا دن تھا اس ل بیٹوں کے لیے چھڑیا وغیرہ لے کے اڑا رہے تھے تو ہاتھ وغیرہ لگوا رہے تھے یہاں پہ پیچھے ایک شپاٹر بچہ بیٹا ہوئی تھا اتنا ڈر رہا تھا اتنا ڈر رہا تھا پر یہ کہ چھڑیا کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا تھا وہ انکل بھی شانہ تھا ہاتھ ٹچ کروا گیا اپنا ٹپ وغیرہ ٹائمز ہیں کہ اڑا رہا تھا چھڑیا اڑایا جا رہا تھا اڑایا جا رہا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک فنچو آگ نہیں کہتے کچھ جادہ ہو تو پھر ایک دوسری زد پہ آگے نا وہ کرتے رہے بریڈنگ اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ چھے کے چھے جوڑے ان سے اٹھائے جائے انکل سے ہم لوگ کو انکل سے بات وغیرہ کر رہے تھے تو انکل مان نہیں رہے تھا انکل سے اسے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے جیسے انکل ہمارے سے کرزہ مانگ رہے ہم انکل سے کرزہ مانگ رہے تو انکل کو ہم لوگوں نے اتنی مشکل سے منایا ہے کہ انکل دے دو گھر پہ لے کے جا رہے گھر کے ب پھر یہ اس لئے میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں نہیں تو یہ ہر کسی کو میں نہیں دے رہا تھا کیونکہ ہر کو یہاں کے لیتے تو آگے جا کے بیچ دیتے اس لئے میں آپ بہر ایک انکل بہر رہا تھا کہ آپ لے جو اسے رک دو تو انکل سے بڑے مشکل سے ہم لوگ نے منایا ہے پھر انکل سے ہم لوگ نے چھے کے چھے جوڑے لیے اور یہ کہ انکل کے بعد کافی زیادہ جوڑے تھا ہم لوگوں نے اور کچھ بھی نہیں لیا خالی ہم لوگوں نے یہ بس فنچی سو غیرہ لیا ہے اس کے بعد لوٹین پھر گھر آگے تو یار کچھ زیادہ گرمی تھی اس لیے کہ انکل پھر باتوں میں انکل بھی بہر رہے تھے یار کہ بہت زیادہ گرمی ہے میں جتے جتے بیچ کے گھر جا رہا تو میں نے کہا انکل پھر یہ کہ یہ سارے بھی دے تو آپ مجھے انکل کہتا ہے نئی یار ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنے پرائس میں تو میں نے کہا چلو سی انکل انشاءاللہ نیکش ٹائم یار ہم لوگ نے فنچس وغیرہ لے لی تھی جیسی آگے بڑھ رہے تھے تو کچھ زیادہ رش ہو گئی تھی اتنی زیادہ رش ہو گئی تھی اسے لگ رہے کہ یہاں پہ کوئی مفتا بانٹ رہے اسے لوگ جمع ہو گئے تھے اتنی رش آپ دیکھ سکتے ہو یار ایک تو خیر بزار لگا ہے بزار میں بھی اتنی رش ہے سندے بزار کے تو لوگ وہ زیادہ شوقین ہوتے ہیں بھائی لیتے ہیں ہر ایک چیز لیتے ہیں تو جیسے ہم لوگ شوقین ہیں ویسے ہم لوگ لینے ہیں ویسے لوگ بھی لینے ہیں تو پھر انکل سے ہم لوگ نے لب بٹ کا پٹھے لیے کیونکہ انکل ویڈیو وغیرہ بنانے سے پہلے اس نے خلطے میں ڈال جیتے اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ آگئے آتے ہیں ہمارے کو ایک گرین پیروٹ مل جاتے ہیں جسے وہ باتیں کرتا ہے سیٹیاں وغیرہ مار رہا تھا تو انکل کہتا ہے یہ باتیں ہاں یہ کرتا ہے کرتا ہے تو میرے سامنے تو ایک دو سیٹیاں مار کے چھپ ہو گئے تھا پھر میں نے انکل کے اوپر انکل کے بار بروسہ بلکل بھی نہیں کیا انکل بڑی ٹوفیاں کا پنانے کیا رہے تھا پر بلے میں نے بلکل بھی نہیں پینی کیونکہ میں اکثر میں گھر پہ پہنٹا رہی تھا نماز کیلئے تو اس لیے میں نے بلکل وہاں بھی نہیں پینی تو اس کے بعد میں پھر گھر آیا گھر آنے ہی والا تھا آگے دیکھا ایک لوٹینوں کو پٹھے لے کے بندہ بیٹا ہوتا ہے میں نے اس سے بات وغیرہ ہے کہ انکل یار یہ لوٹینوں کو پٹھے اتنے پرائس میں دیدو تو وہ کہتا ہے یا بیٹا نہیں ہوگا نہیں ہوگا انکل کو کافی دیر منانے کے بعد انکل نے بولا چلو یا دیدو آپ گھر جا رہے تو اس لیے پھر لے جو ان کو بھی تو اس لیے انکل سے میں نے پھر لوٹینوں کو پٹے اٹھا ہے اور سیدھا پھر میں گھر آنے کی تیاری کر رہا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف روان ہو رہے تھے دیکھا یار گھنے کا جوس والا تھا ہم لوگوں سے سوچا گرمی ہے اتنی زیادہ کیوں نے جوس نہ پیا جائے یار اتنی گرمی تھی بس پھر ہم لوگوں نے سوچا جوس پیا جائے اس کے بعد دیکھا پیچھے بڑے بڑے جال وغیرہ ہے تو کافی زیادہ بڑا سیٹ اپ تو ان کا ہم لوگوں نے جوس وغیرہ مند لے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ سیدھا گھر کی طرف روان ہو رہے تھے گا یار کافی زیادہ گرمی بڑھ رہی تھی اور نماز بھی نہیں پڑی پھر گھر پہنچے ساتھ سب سے بھی فریش ہو ہونا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھنی تھی کیونکہ نماز تو خیر لازمی ہے تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے راستے میں یہ اسی طرح سونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا رہے کیونکہ ابھی فیلال گانے وغیرہ سونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگیں گے جب لگ جائیں گے کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ لگا لیں گے اس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا ہاں یا لگیں کہ نہیں لگے بس یہ کہ آپ کے سامنے یہ سارا بھی لوگ یار گر آتے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے فنچش کو الگ سے ایک سیٹ اپ میں ڈالا جائے تو پھر اس کے بعد میں نے ایک پنجرہ وغیرہ سیٹ کیا اس کے بعد مٹکیاں وغیرہ لگائے اور ساری فنچے چھوڑی اور فنچے کچھ آدھی چلے گئی اندر تو آدھی کچھ اوڑ گئی تھی باہر ہی تھی یہ شکر ہے کہ بڑے پنجرے کے اندر اوڑ گئی تھی اور یہ اتنا ستا ہے اتنا ستا ہے ادھر ادھر بغائی چھوٹی سی چڑیہ تھی ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی تھی ادھر ادھر باغ رہی تھی شپاٹروں کی طرف پھر ہم لوگوں نے جلتی جلتی ان کو پکڑا اور دوبارہ پنجرے کے اندر ڈال دیا تھا اور یا دوسری بات اتنے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ جیسی فنچیس میں نے جوڑے بڑے بریڈنگ والے پیر تھے تو جیسی میں نے لیا کے چھوڑے تو کچھ مٹکیوں کے پاس جارے تھے کچھ مٹکیوں کے اندر ادھر ادھر گھوم رہے تھے میں نے سوچا ہے ان کو کیوں نے ایک ویک لگے گا اس کے بعد یہ سیٹ ہو جائیں گے انڈے بچے دے دیں گے بریڈنگ پہ آ جائیں گے تو ان کے بھی انشاءاللہ پھر خیار رکھا جائیں ان کے بھی ایک سے الگ سے سیٹ اپ بناوں گا بڑا سا اور بجری وغیرہ کا بھی اور لوٹینو فش ان سب کا الگ الگ سیٹ اپ بناوں گا انشاءاللہ ایک ایک فیلال یہ چل جائیں اس کے بعد دیکھوں گا اوہ یار اس کے بعد پھر لب بڑ لوٹینو وغیرہ یہ سارے پیار رہ گئے تو میں نے سوچا ہے ان کو کیسے نکالا جائے تو یہاں پھٹری کچھ زیادہ اتنی پھٹری تھے کیونکہ کوئی بہت برا کاٹتے تو اس لئے پھر میں نے سوچا ہے کیوں نے ان کو نکالا جائے ان شپادروں کو بھی پھر لٹینو کا پٹھا ہے گر گیا تھا پھر ایک کو دم سے پکڑ کے کھش کے نکال جائے تھا پھر پیچھے رہ گئے تھا ہے لب بٹ پھر میں نے سوچا میں نے سوچا یار ان کو پکڑ کے نکالا جائے تو یہ ہلکہ ہلکہ یہ بھی کاٹے تھے کچھ پٹھے تھے اتنا تھے اس تو خیر نہیں کٹا نہیں تو بھجا کے بڑی چھوڑتے ہیں یہ لوگ یہ نہیں چھوڑتے یہ بھی تو اس لئے پھر میں نے دل بڑھا گیا نکالے ہاتھ پکڑ کے نکالے میں نے سوچا کیوں نے ان کو تکلیف نہ دی جائے ان کو آرام سے نکالا جائے جس ہی نکالا تو یہ بھائی ادھر ادھر ٹرپور ہو گئے تھے پھر بجریوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے شکر ہے کہ بجری اس کو کچھ بول نہیں لیتے وہ بجری کی ٹانگیں پکڑ کے کھیچ یوں اس سوچا ہے تو کچھ ایک پٹھے کہ مسلونوں کو کھانے لٹینوں کا میں نے سوچا کیوں نے اس کو بعد میں کیوں اس کے پاس یہ سیٹ ہو جائے پھر یہ پٹھے سستے ہیں لائیں تو اسی ہی ہوں گے تو اس لئے میں نے سوچا ان کو چھوڑ جائے اس کے بعد جسی میں نے یہیں کالونی کے اندر سارے پیارو اغیرہ چھوڑ دیئے تو اس کے بعد دیکھا لوٹونی کا ایک پتھا نیچے گئی رہا تھا تو وہ فنگر کے اوپر بیٹھ رہا تھا کانیوں اور نہیں بیٹھا تھا آپ لوگ سمجھ رہو کانیوں اور بیٹ رہے فنگر کے اوپر ہی بیٹھ رہے تو وہ جسی اس کو فنگر کے اوپر بیٹھنی گا پھر شہوں کو اس لیے پر آگے بیٹ گیا تھا فنگر پہ نیچے گی رہا تو اس کو بار بار اوپر رکھ رہا تھا ورہ شپاٹو کی طرح پھر نیچے آ رہا تھا پھر اوپر رکھ رہاں پھر نیچے آ رہا بڑا زیدی تھا پھر میں نے سوچ ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ فنگر کو بھی بٹھا کہ اوپر بٹھایا جائے پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو اوپر بٹھایا شپاٹو کی طرح یہ کہ جا tinha شیدہ بیٹ گیا تھا اور اس کے بعد جشنی میں پنجھری سے باہر نکلا تو دیکھا یار سارے کوئی بھی نہیں لڑا تھا ماشاللہ بجری وغیرہ سب کچھ سیٹ تھے تو میں نے سوچ چلو کہ ان کو نا تقریباً ایک دو مہینے تاک اسی ہی رکھا جائے اس کے بعد ان کے لئے پھر علیدہ سا سیٹ اپ ایک بناوں گا او یار لوگ یہیں انٹ کرتے ہیں کافی زیادہ تھک گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ سندے بادار گیا وہ تو وہاں بادار جانے اتنا سان نہیں ہوتا اتنی تھک گئے تھے جتنا چل 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 کے بات وغیرہ کر کے دور تھا سفر تھا اس لئے لوگ کو یہیں انٹ کرتا ہوں لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب لازمی کیا کرو یار آپ لوگ کو بڑی ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی تو اس لئے پھر لازمی بات ہے نیو نیو چینل ہے تو پلیس کینڈی کر دو سبسکرائب لازمی کیا کرو اوکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اوکے اللہ حافظ مالکہ کے پنجرے بڑے پنجرے کے اندر یہ اوٹ رہی تھی نہیں تو یہ باہر اوٹتی نا تو سیدھا تیسرے پر سن ہو جاتی یہ سیدھا ایسا اکلٹی ہو جاتی پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گئی کہاں نہیں گئے تو اس لئے پھر ہم لوگ نے بڑے پنجرے کے اندر چھوٹا پنجرہ رکھ کے اس کے بعد پھر چھوٹے پنجرے کے اندر ہم لوگ نے فنچے وغیرہ رکھی سیفٹی کے لئے تاکہ بلے وغیرہ کچھ بھی آئے تو ان کو نقصان نہ پوچھا